اسلام علیکم فرنڈز کیسے آپ امیدہ کے خیریت سے ہوں گے تو آج میرا جو ٹاپک ہے وہ یوکے کے اوپر ہے جو بھی میرے بہن بھائی یوکے میں آنا چاہتے ہیں تو یہ کچھ باتیں آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ دوسری کنٹری میں ہیں ٹھیک ہے وہاں سے آپ بیٹھ کے تو یہ کہتے ہوں گے کہ یہاں پہ ہم جائیں گے تو اتنا پیسہ کمائیں گے تو یہ سب یہ کہنے کی باتیں ہیں ٹھیک ہے میرا ایکسپیرینس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اس لیے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو باقی یہاں پہ آنا چاہتے ہیں وہ جو ہے اتیار کریں کیونکہ یوکے کے حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ابھی جو نئے بندے آتے ہیں یوکے میں وہ سچ نہیں بتاتے وہ کہتے ہیں جی یہ اتنا پیسہ ہے آ جاؤ یہ وہ ٹھیک ہے میرا جو ایکسپیرینس ہے میں چودہ پندرہ سال سے یوکے میں ہوں تو میں اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں میں جب شروع میں آیا تھا تو دیکھے جو نیا نیا بندہ آتا ہے تو میں نے بہت مشکلے دیکھی ٹھیک ہے یہاں پہ تو وہ مشکلے جو ہے نا وہ ابھی جو ینگ جنریشن یہاں پہ آ رہی ہے وہ نہیں بتاتی وہ کہتی ہے میں ادھر مزے میں ادھر یہ کر رہا ہوں میں ادھر روز کا میں بنا رہا ہوں جی دو سو پاؤنڈ یہ سب جھوٹ ہے یہ کہنے کی باتیں ہیں ٹھیک ہے جو جو آف لائسنس پیزا شاپ یہ جو ادھر ادھر جو کام کرتے ہیں نا وہ چالیس پچاس پاؤنڈ سے اوپر نہیں دیتے ٹھیک ہے باقی جو خرچے نکال نکول کے نا ان کو صرف بچتے ہیں بیس تیس پاؤنڈ ہی ٹھیک ہے لیکن وہ ابھی سچ بتا دے تو پھر وہ جو وہاں پہ بڑھ کے مار کے آئے ہوتے ہیں ہم یہ کریں گے وہ کریں گے تو ساری ختم ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے تو لٹرینے تک بھی صاف کرواتے ہیں ٹھیک ہے ٹوائلٹ صاف کرواتے ہیں فلور پہ مپ مرواتے ہیں ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں جو ہے نا میں آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں جو وہاں اپنے ملک میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں جی ہم بھی چلے جائیں ہم بھی چلے جائیں تو یہ اتنی چیزیں آسان نہیں ہیں یہاں پہ اگر آپ کے پاس سٹیٹس اچھا ہے یہاں پہ آپ شادی کر کے آتے ہو ٹھیک ہے ویزہ ہوتا ہے آپ کے پاس تو وہ ساری باتیں الگ ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کا جو حالات ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اگر آپ ویزے پہ آتے ہو دو سال تین سال کے ویزے پہ تو وہ جو شاب والے ہوتے ہیں ان کو بھی پتہ ہوتے ہیں کہ یار یہ مجبور ہے ٹھیک ہے وہ مجبوری کا فائدہ اٹھاتی ہیں تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہی تھا آپ کو کہ آپ جب بھی آئیں تو سوئی سمجھ کے اپنے پیسے ضائع نہ کریں اپنے ماں باپ کے پیسے نہ ضائع کریں تو یہ پیسہ بنانا اتنا ایزی نہیں ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اب بھی اتنے حالات خراب ہو گئے ہیں کہ میں اپنا کام کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اگر میں سو پاؤنڈ بھی ان کیس بناتا ہوں ٹھیک ہے میں ابھی بتا دوں جی میں سو پاؤنڈ بناتا ہوں ٹھیک ہے تو وہ سو پاؤنڈ میں سے خرچے کتنے ہیں وہ بھی تو بتا وہ نہیں بتاتے کوئی کوئی بھی نہیں بتاتا ٹھیک ہے سو پاؤنڈ میں سے آپ آپ اگر خود صاحب لگا لے میں ڈیلیوری کا کام کرتا ہوں موٹر بائک کا خرچ ہے ٹھیک ہے کھانے کا خرچ ہے اور آگے پیچھے کارکور کے تو بچتا پچاس پاؤنڈ یہ ٹھیک ہے لیکن جو نئے بندے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں جی سو پاؤنڈ ڈیڑھ سو پاؤنڈ یہ تو پھر وہی بات آگی نا تو تیارت کریں لوگوں کی باتوں پہ نہ آئیں ٹھیک ہے کیونکہ ہم جب بولتے ہیں نا اپنی فیملی میمبرز کو باقی جو فرنڈز ہیں تو وہ پتہ کیا سمتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یار یکے یہ چاہتے ہی نہیں ہیں یکے آئیں ٹھیک ہے آؤ اپنے پیسے لگا کے آؤ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ کتنا مشکل ہے ٹھیک ہے ابھی جو ابھی آئے ہوئے ہیں وہ ابھی وہ ہی کہہ لوگوں کے وہ مجبوراں رہ رہے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے وہ ابھی ہم ہے ہم فس گئے ہیں ٹھیک ہے ہم ابھی واپس جا نہیں سکتے ٹھیک ہے واپس جائیں گے تو پیچھے کیا ملے گا ہم کو کچھ نہیں ملے گا ٹھیک ہے اس لئے ہم مجبوراں ادھر رکے ہوئے ہیں تو اس لئے یہ جو باتیں ہیں نا وہ کہتے ہیں نا پنجابی کی مسائل ہے دور کے ڈول سے آنے ہیں ٹھیک ہے یہ وہ بات ہوگی تو آئیں ٹھیک ہے ٹرائے کریں آپ کو بھی پتہ لگے گا کہ کتنے بیس کا سو ہوتا ہے تو میرا یہ مقصد نہیں تھا کہ آپ کی دل ازاری کروں میں صرف یہ ہی بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ محنت کرنے والے بندے ہونا تو پاکستان میں بھی پیسہ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے انڈیا میں بھی پیسہ بنتا ہے یہ میں آپ سے پاکستان کو ٹارگٹ نہیں کر رہا میں باقی اور ایشین کنٹری کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ چیز نہیں ہے آج سے دس سال پہلے جو ہوتا تھا اب بھی حالات کافی چینج ہو گئی ہیں اب بھی جو ہے نا وہ ایک ایک چیز کا حساب لیتے ہیں ٹھیک ہے گورنمنٹ بھی کافی چلاگ ہو گئی ہے تو اتنا ایزی نہیں ہے لہٰذا میں آپ کو یہی مشوہ دوں گا کہ اگر آپ اگر ایک کروڑ ایک کروڑ اسی لاکھ جو بھی ہے ڈیڑھ کروڑ لگا کے یہاں آنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ وہ ڈیڑھ کروڑ آپ کتنے دنوں میں کمائیں گے کتنے دنوں میں نہیں وہ بیٹھ سال بھی نہیں بنا سکتے جیسے یہاں کے حالات ہیں سمجھ کے فیصلہ جو بھی کرتے ہیں سوچ سمجھ کے فیصلہ اپنے دماغ سے کریں لوگوں کے دماغ سے نہیں کرنا کہ یار وہ یہ کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے تو صرف اپنے جو آپ کا دل کہتا ہے وہ بندہ سوچتا ہے ٹھیک ہے تو باقی میری باتیں بری لگی ہوں تو اس کے لیے سوری تو اور ایک بات میں آپ کو بولنا چاہتا ہوں یہ سب جھوٹ ہے کہ ٹوئنٹی پاؤنڈ جو ہے آور ملتا ہے یہ ہے وہ ہے یہ سب جھوٹ ہے یہاں پہ آپ کو جو شاپ والے ہیں وہ چار پاؤنڈ گھنٹہ ہی دیں گے چار پاؤنڈ پانچ پاؤنڈ سے اوپر نہیں دیتے اور لٹرینے بھی صاف کرواتے ہیں معاف کیجئے کہ میں اپنی لینگویج یوز کر رہا ہوں کیونکہ ایدھر یہی کچھ ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ صحیح پکے پیروں میں نہیں ہونا آپ کے پاس پیپر نہیں ہے تو لٹرینے تک صاف کرواتے ہیں تو یہ اپنے ماں باپ کا پیسہ ایسے زیادہ کیجئے لنڈن اتنا ایزی نہیں ہے جتنا آپ نے سمجھا ہوا ہے تو آپ کو پہ تو میں تو آپ کو ریالٹی بتا رہا ہوں یہاں کی جو ریالٹی ہے میں وہ اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ یہ چیزیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں ایون دیکھی کیا میں نے خود بھی کی ہیں تو ابھی آگے میں اللہ کا شکر ہے کہ اپنا کام کرنے لگا ہوں کسی کے اندر کام نہیں کرتا یہ دیکھیں میں نے چار گھنٹے میں پنتالیس پاؤنڈ بنایا ہے ٹھیک ہے چلو یہ ویک ڈیز ہیں ٹھیک ہے کام پیسے مر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں آپ کو بتانا اسی لئے ضروری ہے کہ جو اور کوئی غلطی کر رہا ہے کہ وہ یہ دوبارہ غلطی نہ کرے کیونکہ اس کو یہی ہے کہ چالیس پچاس پاؤنڈ ملیں گے یہ دیکھیں پچاس پاؤنڈ چار گھنٹے میں کمائے ہیں ٹھیک ہے اور مجھے یہ بتائیں کہ بیس پاؤنڈ گھنٹہ کون دے گا آپ کو ایک آف لائسنس یا کوئی بھی شاپ ہو وہ آپ کو بیس پاؤنڈ گھنٹہ کبھی بھی نہیں دے گی ٹھیک ہے میں نے دس پاؤنڈ گھنٹہ بنایا ٹھیک ہے میں اپنا کام کر رہا ہوں ڈیلیوری کا کام کر رہا ہوں چار گھنٹے میں یہ فوری فائی پاؤنڈ بنے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو دیکھنی میرا مقصد یہ ہی تھا آپ کو بتانا کہ یہ کچھ ہوتا ہے لندن میں ہوں دوسری میری ویڈیو تک کہ دوسری یہ ہی سوچ رہے ہو کہ چانہ ہی نہیں ہے یوکے آو ٹھیک ہے اسی چانہ ہی ہے تو اسی یوکے آو لیکن یوکے آو پکے پیرہ آو ٹھیک ہے کچھے پیرہ آسو تے رول جاسو تے اسی نہیں چانہ ہی ہے کہ کوئی رولے تے وہ پھر اوئی گال آگی نا کہ لوگ سانو چنگا نہیں سمجھنے تو میں ان اپنے وہ لوگ آئے تے انڈ کرنا تے اجازت چانا اللہ حافظ